اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس پاکی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹس ملتی رہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے ماجید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس پاکی یہ میرا چینل ہے پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں میں آج آپ کے لئے ایک سوال لے کر آئے ہوں آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے اور جلدی سے جواب دینا ہے جلدی جلدی کومنٹر میں آپ نے بتانا ہے میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ سورج نے صرف ایک بار اپنے روشنی ڈالی ہے دوبارہ قیامت تک وہاں پہ روشنی نہیں ڈالے گا آپ نے میرے اس سوال کے جواب سوچ کر بتانا ہے کہ وہ کون سی زمین کی وہ جگہ ہے جہاں پہ سورج نے صرف ایک بار اپنے کرنے ڈالی ہے دوبارہ ابھی قیامت تک وہاں پہ روشنی نہیں آئے گی تو میں انتظار کروں گا آپ نے میرے اس سوال کا جواب کومنٹ میں دینا ہے جلدی سے آپ کومنٹ میں جواب دیں دیکھتے ہیں آپ کتنے ذہین ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ہاں جی دوست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کنفیوز ہو رہے ہوگی کہ یار وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ سورج نے اپنی کرنے ڈالی ہوں اور قیامہ تک دوبارہ کرنے نہیں ڈالنے والا تو وہ ہے جگہ دریائے نیل ہاں جی جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فیرون اپنے لشکر لے کر نکلا تو اللہ کی حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا جب پانے میں مارا تو وہاں پہ بارہ راستے بنے اور وہ بھی خوشک راستے بنے تو وہاں پہ جو سورج کی روشنی پڑی ہے وہ اب قیامہ تک وہاں پہ روشنی نہیں آنے والی ہنج یہ میرا سوال کا جواب تھا جو میں نے آپ کو دے دیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اوروں کو بھی شیئر کریں اور اپنی ذہانت سے جواب دینے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ